محترم حضرات دینی بھائی و دوستو جیسے کہ آپ حضرات نے اعلان کے طریقے سنا ہے آج وقت کے مناسبت سے محرم اور آشورہ کے متعلق کچھ گفتگو کتاب سنت کی روشنی میں پیش کریں گے ہم اور کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح روایات اور قرآن آیات کے روشنی میں محرم کی حقیقت واضح کریں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کی ہم آپ کے یہ ساری معلومات آپ کو دیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے اور آپ تمام حضرات کو قبول کرنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو اللہ تعالی صراطِ مستقیم سے نماز ہے یہ چونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب کے لئے بڑی خوشی کا مہینہ ہے اس لئے سب سے پہلے محرم کے کچھ فدائل کچھ خصوصیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کتاب سنت میں اور سلف کے نزدیک ماء محرم کے پہلے عشرے کی یا مہینے کی تین خصوصیات اور تین فضیلتیں ہیں اس کو سمجھیں اور یہ چیزیں یاد رکھیں گے تو آگے عاشورہ جو ہمارے ہاں منایا جاتا اس کی حقیقت یا تازیہ جلوش یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی حقیقت سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی نمبر ایک اللہ رب العالمین نے مہاہمہ محرم کی کئی خصوصیات رکھی ہیں اور کئی فضیلت نمبر ایک اللہ تعالی نے سورة التوبہ کے اندر ارشاد رمایا پعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ ادت الشہور انہ اللہ سنع عشر شہرہ فی کتاب اللہ یوم خرق السماوات والارض منہا عربعہ محرم ذالک الدین القیم رب العالمین انشاءت نمائے اے لوگو اللہ تعالی نے سال کے بارہ مہینے مقرر کیے ہیں سال کے بارہ مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں لتعلموا عدد السیرین والحساب تاکہ تمہیں اپنا حساب کتاب رکھنے میں آسانی ہو پھر آگے فرمائے منہا اربعہ تن حرم اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے اللہ تعالی قرمت اور بڑی عزت والے رکھے ہیں دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں یہ وعدے کر دیا کہ سال کے بارہ مہینے ہیں اور بارہ مہینوں میں چار مہینے بڑی عزت والے ہیں حرمت والے ہیں جن کا عدب جن کا احترام جن کی تقریب کرنا ہر انسان کے اوپر فرض اور ضروری ہے اب حرمت والے چار مہینے کون ہیں زیقاد ذلحج محرم دیکھیں یہ مہینہ جو شروع ہے ہمارے عورات کے سامنے محرم یہ حرمت اور عزت والا مہینہ ہے اس مہینے میں کسی بھی طرح کا گناہ ظلم زیادتی کرنا اس کی بہت بڑی بے حرمتی ہے چار مہینے ہوئے ہیں زیقاد ذلحج محرمتین اور ایک رجب چار مہینے حرمت والے ہیں فلا تظلمو فیہن اللہ نے فرمایا ان حرمت والے مہینوں کی عزت کرو ان میں گناہ نہیں کرو برائی نہیں کرو اللہ اس کی رسول کی نافرمانی نہیں کرو قتل و غارت نہیں کرو یہ ان کی توہیر ان کی بے حرمتی ہے اور ایک چیزیات رکھئے گا اللہ رب العالمین کی ان بیان کردہ چیزوں کی شاعر اللہ کی تازیم و تقریم کرنا یہی تقوی ہے رب العالمین فرمایا وَمَنْ يُعَذِّمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُورِ انسان کے تقوی کی دل میں تقوی ہے اس کی علامت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حرمت والی چیزوں کا احترام کرتا ہے ہر قسم کی نافرمانی اور برائی سے بچنا چاہیے نمبر دو یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی جو خیر و برکت کا اور یہ بڑی خصوصیت کا حامل ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام سال کی بارہ مہینوں میں صرف یہی ایک مہینہ ہے جس کو شہر اللہ قرار دیا اللہ کا مہینہ ذرا غور کرے کسی چیز کی عظمت اور فضیلت بڑھانا ہو تو اس کو اللہ کی طرف کی جاتی ہے سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن محرم ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہر اللہ اللہ کا مہینہ قرار دیا سنن تریمدی وغیرہ کی روایت آپ نے پوچھا کہا یا رسول اللہ ایس سیام افضل بعد سیام رمضان یا رسول اللہ بتائیں ماہ رمضان کی روضے کے بعد سب سے افضل ترین روضہ کس مہینے کا ہوتا ہے آپ نے جواب دیا گوھر سے سنیں شہر اللہ المحرم شہر اللہ المحرم اللہ نے اس مہینے کے نام تک لیا کسی اور مہینے کا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا نام نہیں سوچئے آپ نے پوچھا شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روضہ رمحرم کے مہینے کا روضہ ہوتا ہے اب محرم کے مہینے کا آشورہ کا ہے اور پورا مہینہ حرومت والا یہ دو فضیلتیں ہو گئی نمبر تین الہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسی قوم کو جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا جس نے قسم خوا رکھی تھی کہ ہم اسلام کا خاتمہ کریں گے المسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے بڑا پاور بڑی قوت اور طاقت رکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول پیغمبر بنا کر کے بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی اس کا ظلم جاتی اور بڑھ گیا بہت ہی تنگیا آخر کار اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی پوری قوم کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کو نجات دیا یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو ختم کرنا اس کی قوم کو نیست و نابود کرنا اور گری مسلمانوں کو اس کی ظلمے سے بچانا اللہ رب العالمین نے جب ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا اور جب ہلاکت کے بارے آئی اللہ نے جو محلت دیا تھا صدرنے کا اس سے اصلاح نہیں کی تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ ان اصر بعبادی لیلن موسیٰ آج رات کو اپنے تمام ایمان والے ساتھیوں کو لیں اور آپ مصر سے ہجرت کر کے کلے جائیں موسیٰ علیہ السلام نے پوشیدہ طور پر ساتھیوں کو تیار کیا اور ہجرت کے لیے رات و رات نکلے شہر کے باہر گئے تو دیکھا ایک دریہ آیا موجے مار رہا ہے دریہ پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام ٹہر گئے انددار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے انددار کرتے کرتے صبح ہو گئی صبح روشن ہو گئی لیکن القوئی مدد نہیں ادھر صبح ہوتے ہی فیرعون اور اس کی قوم کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ مسلمانوں کو لے کر کے ملک کو چھوڑ کے کہیں نکل گئے ہیں فیرعون اپنے پورے لاعلشکر حوالی موالی سب کو لے کر کے فیرعون 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 نے پیشا کیا اور بڑے قید و گدم میں اپنے پورے لشکر اور پوری فوج پوری قوم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جہاں ٹھہرے ہی تقریب پہنچ گیا جب پہنچ گیا قریب تو موسیٰ علیہ السلام سام کی جب دونوں قومیں ایک دیگرے کے سامنے ہو گئی ہیں ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم مظلومین کے اور در فیرعون چاروں دونوں سامنے آمنے سامنے اب مسلمانوں کے لئے بچنے کا کوئی راستہ نہیں سامنے جائیں تو دریہ ہے اس میں گھرک ہو جائیں اور بیٹھے رہے ہیں تو فیرعون اپنے فوج اور لشکر کے ساتھ آ رہا ہے اس لئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَقُون موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے گئے اب تو بچنے کا کوئی چانس نہیں لیکن موسیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات و توقل کی اپنی قوم کو تسلی دے سمجھایا کلہ حرگت نہیں ڈروں نہیں خوف نہیں کرو کلہ فیرعون ہمارا تمہارا کچھ بالے بے کا نہیں کر سکے گا کیوں اِنَّا مَعِيهُ رَبِّي سَيْحْدِي ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے فیرعون سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ان قریب پیدا کر دے گا اِتَّوَقُّل تھا فیرعون جب قریب اور آگیا مسلمان پریشان وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى عَنِدْرِ بِعَسَاكَ الْبَحْرَ اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کو حکوم دیا موسیٰ اب اپنی لاتھی کو دریا پر مارو زور سے زور سے مارا فَنْفَلَقَ فَقَانَا قُلُّ فِرِقٍ قُطَّوْدِ الْعَذِيمِ اللاتھی پڑھتے ہی پانی ایسا فٹا دونوں طرف سے ایسا جم گیا جیسے کہ دو پہاڑوں کے درمیان کوئی راستہ ہو ایسے ہی پہاڑوں کے پانی جنگ گیا سخت ہو گیا راستہ بالکل صاف نہ کیچہ نہ کچھ پریشانی موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو لے کے نکل گئے فرعون آیا دریہ کو اللہ نے اسے روک رکھا تھا فرعون جیسے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ داخل ہوا ثم اضلفن البحر اللہ فرماتے ہیں میں نے دریہ کو پھر حقوبیہ مل جا بہنے رہا دریہ دونوں طرف سے بہنے لگا مل گیا پورے فرعونی غرق ہو گئے ایک فرعونی باقی نہ کچھا جب غرق ہونے لگا جب فرعون نے چلا چلا کے توبہ کر نشو اللہ میں مسلمان ہوتا ہے ایمان لاتا ہوں یہ مسلمان جیسے اسی کی عبادت کروں گا بدوقت اب تو توبہ کرتا ہے تیری توبہ کرنے کا وقت تک ختم ہو گیا ہے فرعون غرق ہوا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کنارے دریہ پار کر کے کھڑے تماسہ دیکھ رہے تھے اور پورے مسلمان یہ مندر دیکھ رہے تھے الحرب العالمین جو مدد کی فرعون غرق ہوا قوم تباہ ہو گئی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام وہ آشورے کا دن تھا آشورے کا دن تھا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام فصام موسیٰ شکرا للہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کیلئے رودہ رکھا جوڑے گا یہاں ایک چیز ہے دوستو سمجھیں پہلے آشورہ کی یہ جو فضلت ہم نے بیان کی کہ اللہ نے اسی دن دنیا کے اسلام کے سب سے بڑے دشمن فرعون غرق کیا اور موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور اہل ایمان کو نجات دیا ایک خوشی کا دن تھا فصام موسیٰ شکرا للہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے روضہ رکھا خوشی کا خوشی کا دن ہے یہ نقطہ یاد رکھیں محرم اس وقت سے خوشی کا دن ہو گیا خوشی کا دن ہے اور خوشی کا دن جو ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمت تو ضرور ہوتا ہے اسی لئے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے آشوری کے روضہ رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ ہمارے لئے خوشی کا دن ہے یہ ماتم کا دن نہیں ہو سکتا جس دن کو اللہ نے خوشی کا دن ایک دن بنایا ہو مسررت کا دن اس دن کو ماتم کا دن قرار دے دینا یہ شریعت کے اندر دخل دینا ہے جو شرعان اسلام میں جائد نہیں موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے بعد جتنے انبیاء آتے رہے جتنے انبیاء آئے تقریباً تمام انبیاء نے یہ محرم کا مہینہ آشوری کا دن ماتم کا نہیں غم کا دن ہے بلکہ خوشی کا دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دن شمار کیا اس لئے حضرت عیشہ علیہ الصلاة والسلام تک بھی کہا جاتا ہے تمام اہل علم روضہ رکھتی رہے دوستو نبیاء یہ آشورے کے روضہ اتنا عام ہو گیا تھا کہ اور آشورے کا دن خوشی کا دن ہے یہ ایک ایسی عام چیز ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے علاوہ تمام انبیاء اور ان کی امتیوں کے علاوہ مشرقین عرب بھی اس دن کا روضہ رکھا کرتے تھے کہا جاتا ہے نبی علیہ الصلاة والسلام سے ولادت سے سالوں قبل کفار مکہ نے بہت بڑا شرم کیا تھا کوئی گناہ سردد ہو گیا اور ان کے حساس جوا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ بہت بڑا پاپ اور اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اب اس کو کیسے رادی کریں کیسے رادی کریں اللہ کو تو اس وقت کچھ مشرقین مکہ نے کہا مدینے میں یہودی علماء رہتے ہیں چلو علماء سے پہنچ کر کے آئیں تو مکہ کے کچھ مشرقین مدینے گئے جس کا نام یہ صرف تھا وہاں یہودیوں سے ملے اور کہا مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے ہم حرم والے ہیں لیکن شیطان نے برگلائے ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں تو اس وقت یہودیوں نے مکہ والوں کو حکم دیا کہ دیکھیں سال میں بڑا مقدس دن محرم اتا آشوریہ کا دن ہوتا ہے آپ ایسا کریں جائیں توبہ کریں اور آشوریہ کا دن آشوریہ کو خانہ کعبہ کا پردہ چڑھائیں دھولیں گلاب چڑھائیں اور آپ لوگ توبہ کریں گے تو آشوریہ کی دن اللہ نے توبہ قبول کر لے گا کیوں مقدس دن ہے اس دن مسلمانوں نے توبہ کیا اللہ نے قبول کیا فیرون کو گرک کیا مسلمانوں کو نجات دیا مشرقی نے مکہ آئے محرم انگذار کیا جب محرم آیا تو دسمی تاریخ کو خانہ کعبہ کا پردہ چڑھایا رو رو کر کے دعائیں کی اور ان کو جب احساس ہوا کہ ہماری توبہ اللہ نے قبول کر لیا تو مشرقی نے مکہ بھی آشوریہ کا روضہ رکھنا شروع کر دیئے کتنی عجیب سے چیز ہے مشرقی نے بکہ تین سو ساٹھ بطوں کی پوجہ کریں اس کے بوجود آشوریہ کا روضہ رکھتے تھے اور آج اللہ کا نام لے رسول کے لئے شربت پلاتا ہے بے ایمان سوچنے کی چیز ہے کس کنر تم نے تم سے زیادہ مکہ نے حرم کی جنہیں محرم کی تعظیم کی تھی نبی علیہ السلام چونکہ مکہ کے رہنے والے تھے نبی علیہ السلام بھی اپنے قوم کو دیکھے اچھا عمل تھا آشوریہ کا روضہ آپ نے بھی رکھا یہاں تک تیرہ سال تک برابر نبی علیہ السلام جب سے سوچ بوجھائی اس وقت سے لے کر کہ نبوت کے تیرہ سال تک آپ برابر روضہ رکھا کرتی تھی جب آپ حجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی روضہ رکھتے ہیں آشوریہ کا دن پوشا ماہ آذَا يَوْمُ الَّذِي تَسُومُنَهُ یہودیوں تم روضہ کیوں رکھتے ہو آج کل تو یہودیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آذَا يَوْمُ عَذِی یہ بہت عظمت والا دن ہے قَدْ نَچَ اللَّهُ مُوسَى موسیٰ کو اللہ نے آج ہی آشوریہ کے دن نجات دیا تھا وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فِرْعَوْنَ اور اس کی قوم کو آج ہی اللہ نے غرق کیا تھا تو فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهُ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا تو ہم یہودی بھی آشوریہ کا روضہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں پتہ یہ چل گیا یہودی بھی آج تک اور عیشائی بھی آشوریہ کے دن کو خوشی کا دن سمجھتے ہیں شکر و گداری کا دن سینہ پیٹر نے ماتم کا دن نہیں سمجھتے شبیل تقسیم کرنے والا دن نہیں سمجھتے یہ آپ نے تین دور دیکھ لیے اب اس کے بعد آگے بڑھتی ہیں محرم کی ان فضیلتوں کے علاوہ ایک اور بڑی عدمت اور فضیلت دوستو خصوصی ہے اور یہ نکتہ یاد رکھیں یہ سب خوشی کے ایام ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ پریشانیاں ہوئی اور بات بڑی لمبی ہے ادھر نہیں جانا چاہتا آشوریہ کے متعلق ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عرصے کے بعد یہ سوال ہوا کہ عمر الممنین آپ سرکاری لیٹر بھیجتے ہیں تو اس پر تاریخ اور مہینہ نہیں رہتا پتا نہیں چلتا کہ ایک خط آپ نے قبل اکھا کنس مہینے میں کس تاریخ کو کیوں ابھی مسلمان تاریخ کیا تھی ہجرت کے ایک سال بعد ہجرت کے دو سال بعد ہجرت کے تین سال کے بعد نہیں تاریخ کیسے ہوگی تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر ایک بڑی سی میٹنگ رکھی جس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام عثمان بن افان علی بن ابی طالب حسن حسین سب یہ بھی یاد رکھو اور بڑے بڑے صحابہ اکٹھا ہوئے اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجوید رکھی بھائی ہر ایک کی اسلامی تاریخ ہر ایک کی تاریخ ہوتی ہمیں بھی اپنی کوئی تاریخ متعین کر لینے چاہیے ہمارا سال کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے پہلی تاریخ کون ہوتی سال کا پہلا دن کون ہوتا ہے سال کا آخری دن کون ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی یوم پیدائیش اللہ کے رسول نے فرمایا اب عمر ابن الخطاب نے یہ نہیں پتا کہ اللہ کے سول کب پیدا ہوئی تھی کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوئی پھر کسی نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں نبی علیہ السلام جس دن وفات وائے تھے وفات سے جس دن آپ کے وفات ہوئی اس سال کا پہلا مہینہ ہوگا وہی پہلا دن ہوگا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکار کیا کہ ہم نبی علیہ السلام کے وفات سے اپنا سال جوڑ کر کہ ہر سال گم کو تازہ نہیں کرنا چاہتے پھر کہنے لگے کہ میری راہ یہ ہے اور لوگوں نے مشورہ کیا نہیں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی تاریخ مقرر کریں گے نبی علیہ السلام کے ہجرت سے کیوں اسلام کا عروض شروع ہوا ہے ہجرت کے بعد تو ہجرت کے بعد جس مہینے میں آپ ہجرت کر کے آئے تھے وہ آدھے زیادہ گدر گیا تھا اور سامنے محرم کا مہینہ تھا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ سارے صحابہ نے اتفاق کیا ہمارے سال کا پہلا مہینہ محرم ہوگا اور محرم کی پہلی تاریخ سال کی پہلی تاریخ ہے سال کی پہلی تاریخ ہوگی اس طرح سے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کے لئے مسجد نبوی دنیا کے کس اور پارلیمنٹ کے اندر نہیں کسی دیمان اور بادشاہی محل میں نہیں مسجد نبوی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ اکرام نے مل کر کے اپنا نیا سال مقرر کیا محرم سے یہ محرم کی چند خصوصیات ہیں اب آئیے ابھی تک جتنی باتیں آپ نے سنی یہ چار پانچ دیکھیں ہر ایک کے نزدیک ہمیشہ محرم شکر گداری کا اور محرم جو ہے وہ خیر و برکت کا مہینہ سمجھا گیا گالی گروش ماتم کا افسوس کا مہینہ نہیں سمجھا گیا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو اور اس کے بعد بھی نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے اور یہودیوں کو روضہ رکھتے ہی بھی دیکھا کہ ہم آشورہ کو روضہ رکھتے ہیں کیوں آج موسیٰ علیہ السلام آج ہی کی دن اللہ نے موسیٰ کو نجات دیا تھا آشورے کے دن تھا تو نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا فَسَامَا فَنَحْنُ حَقِ بِمُوسَى مِنْكُمْ اے یہودیوں موسیٰ کی سنت پر عمل کرنے کا حق دار ہم تم سے دادا ہیں اللہ کے رسول نے آشورے کا روضہ رکھا اور روضہ رکھنے وَأَوَرَنَّا سَبِسِعَامِ ہی اور سب کو روضہ رکھنے کا حکم دیا اور صحیح بخاری کی رواے جب تک ماہِ نمدان کا روضہ فرض نہیں ہوا تھا تب تک آشورے کے روضہ فرض تھا سارے لوگ آشورے کو روضہ رکھتے تھے جب آشورے کا روضہ جب نمدان کا روضہ اللہ نے فرض قرار دے دیا تو آشورے کا روضہ نفلی روضہ قرار دیا گیا اور نبی علیہ السلام نے اشتاہتا ہے مَنْ شَاْتَرَقَهُ وَمَنْ شَاْتَرَقَهُ اللہ نے ماہِ رمضان کا روضہ فرض قرار دے دیا ہے اب آشورے کے روضہ مستحب اور نفل ہے جو چاہے روضہ رکھے اور جو چاہے روضہ نہ رکھے پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے چندی سال گدرے تھے پھر شہابے کرام نے کہا یا رسول اللہ آشورہ ہم بھی مناتے ہیں اور یہودی بھی مناتے ہیں ہم بھی روضہ رکھتے ہیں وہ بھی روضہ رکھتے ہیں اس سے یہودیوں کی مشابت لادیم آتی ہے تو آپ نے شات رمایا صحیح ہے اگر ہم آئندہ رہیں گے تو ہم دو روضہ رکھیں گے نو کا بھی رکھیں گے اور دس کا بھی رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے اگلا سال آنے کے پہلے پہلے نبی علیہ السلام سب دنیا سے چلے گے اور اس حدیث پر اس سنت پر عمل آپ نہ کر سکے دو روضہ رکھتے رہے لیکن صحابے کرام نے حدیث کے مطابق آشورہ کا دو روضہ رکھا نو اور دس اور اصل روضہ ہے آشورہ کا دس کا لیکن یہودیوں کی مخالفت کی ایک روضہ نو کو رکھایا ہے یہ سی حدیث ہے مسند احمد بن حبل کی ایک روایے تھے کہ آشورہ آشورہ کا روضہ رکھو اور آشورہ کے ساتھ ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد میں رکھ لو دو روضہ ہو جائے بہرحال دوستو اس طرح سے برابر یہ سلسلہ چلتا رہا یہ خوشی کا مہینہ تھا پوچھا گیا یا رسول اللہ آشورہ کے روضے کی کیا فضیلت ہے تو آپ نے فرمایا تو خفر السنتہ سنت علماء دیا جو ایک دن آشورہ کے روضہ رکھے گا اللہ تعالیٰ سال بر کے گناہ ماف کریں گے یہ ہے اسلامی محرم اسلامی محرم ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے روضہ رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین یہاں مقدس ہے یہاں بلکہ ایک چیز اور بتائے امام امام ابو عثمان النہدی نام یاد رکھئے گا ابو عثمان النہدی یہ نمو خضرم ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی آپ سے ملاقات کا موقع نہ ملا مدینہ طیبہ آئے نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد اس لئے ابو بکر و عمر بار روایتیں کو تب عمر اور بعد اہل میں کہتے ہیں یہ اس زمانے میں ابو بکر شدی کے زمانے ہی میں آگئے تھے بہرحال یہ صحابے کرام خلفہ راشدین کے شاگر دو میں سے ہیں بڑا اونشہ مقام و مرتبہ ہے کہتے ہیں ادرکنا السلف نصالح اللہ ادرہ گور کرو کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو اپنے علماء کو اپنے فقہ کو دیکھا وہ چند عشرے کی بڑی قدر کیا کرتے تھے کہتے ہیں نمبر ایک ماہ نمدان کے آخری عشرے کا کہتے ہیں تیر عشرے تھے ہمارے سلف بہت ان کو غنیمت سمجھتے تھے نیک عمل کرنے کے لئے عبادت کرنے کے لئے وہ تین عشرے نمبر ایک کہتے ہیں ماہ نمدان کا آخری عشرہ نمبر دو ماہ زلہج کا پہلا عشرہ نمبر تین محرم کا پہلا عشرہ یعنی خیر و برکت کے دن ہیں ہمارے اسلام محرم کے پہلے عشرے میں بھی عبادت کرتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی صدقہ خیرات کرتی اور آشوری کا روضہ رکھا کرتی تین عشرے ہمارے اسلام ان کا بڑا احتمام کرتے تھی تو گویا کہ تابعین کے زمانے تک یہی طریقہ رائج رہا اب آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیو ذرا ایک چیز یہاں یاد رکھو نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑے حادث ہوئے اتنے حوادث ہوئے لیکن آپ نے محرم کا مہینہ کبھی ماتم کا مہینہ نہیں قرار دیا گم کا مہینہ نہیں قرار دیا آپ آئیں نبی علیہ السلام کے وفات کا دن ایک کوئی معمولی گم تھا معمولی تھا کتنا افسدمہ تھا کتنا بڑا غم تھا صحابہ کے لئے لیکن صحابی کرام نے اس سے نبی علیہ السلام کے دفرہ دینے کے بعد کبھی اس کو ماتم کرنے کا منحوس مہینہ اور افسوس سدمہ کرنے کا دن نہیں کرا دیا یاد جب نبی علیہ سلام کے وفات والی دن کچھ صدمی کا دن آج نہیں یاد کیا جاتا بہت بڑا حادثہ تھا لیکن صحابہ نے کبھی ہر سال اس دن کو گم کا دن نہیں بنایا تو آشور آشور کی دن حسین کی کون خوبی ہے کہ نانا کا دن تو نہ منائے اور نواسے کا دن منائیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اہل اہل بیداد اور خرافات کا تلی کیا ہے نمبر دو ادرہا دور کرو نبی علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر دور آیا تقریباً دو دھائی سال کے بعد انتقال کیے اور تمام اہر سنت والجماعت اور تمام دنیا کے لوگوں کا اتفاق کہ اب انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل انسان جو ہو سکتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہو سکتا ہے آخر کل نفس ذائقت الموت موت کا مدہ چکھی دنیا سے چلے گئی امت محروم ہو گئی لیکن ماتم کا دن نہیں قرار دیا گیا نمبر تی با اتفاق علماء ابو بکر صدیق کے بعد اگر اس کائنات کا سب سے افضل ترین انسان تو عمر عبدالخطاب ہے کیا عمر عبدالخطاب کو ظالمانہ طور پر شہید نہیں کیا گیا کیسے شہید کیا گیا فجر کی نمات پڑھا رہے ہیں شہید کیا گیا ظالم نے شہید کیا شہاب اکرام نے تجیز تک جنادہ پڑھی لیکن صدیق آج دنیا کا کوئی مسلمان حضرت عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دن کو یون ماتم نہیں کرا دی تھا کوئی نہیں افسوس کرا ہے کوئی نہیں ہائے عمر ہائے عمر کیوں اسلام جاہد نہیں اسلام یہ ہے اور سینہ فیٹہ طریقہ ہے جس پر اللہ حسول نے لانت بھیجی ہے اس کے آگے پڑھیں عثمان بن افان زن نورین زن نورین نبی کی دو دو بیٹیوں کے شوہر جس کے مطالق اللہ صلو فرمائے فرشتے بھی عثمان سے حیاء کرتے اللہ اکبر عثمان کی حیاء کی قدر فرشتے بھی کرتے ہیں کس طرح سے ظالمان طور پر شہید کیا گیا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور حرم کے اندر مسجد نوی کے سامنے اللہ رسول مدینہ حرم کے اندر مسجد نوی کے سامنے گھر میں گھوش کر کے ظالم مانا شہید کیا جائے لیکن وہ دن وہی ماتم تھا دنیا کا کوئی مسلمان کبھی ہر سار ان کا یوم ماتم نہیں منا تھا کیا زہر مانا طور پر شہید نہیں کیے گئے عثمان من افان حضرت علی حسین کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی کیا ان کو شہید نہیں کیا گیا سید السہدہ نوی سلم نے جس کا لقب سید السہدہ امیر حمدہ خسین کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو امیر حمدہ کے ساتھ ہوا اٹھاؤ سہی تاریخ کتابیں نوی علی سلام آنکھوں کے سامنے اور نوی علی سلام جس دن جنگ کے لیے نہیں کر رہے تھے جنگ کی خند اہت کے لیے جب آپ نے میٹنگ کی کہ لوگو کفار مکہ کا تین ہزار کا لشکر مدینہ پچہائی کرنے کے لئے پہاڑی کی پیشے کھڑا ہوا ہے کیا ارادہ ہے ہم لوگ چل کے لڑے کی یہاں رہیں میٹنگ کی کیسے لڑنا جائیں تو آپ نے اس مو میرے تلوار کی دھار ٹوٹ گئی ہے پھر آپ نے تعبیر کی ایک مہارا بھادو ٹوٹ گیا ہے تعبیر کیا کی کہ ہمارے خاندان کا کوئی بڑا آدمی شہید کیا جائے گا اللہ سید الشہدہ شہید کیے گئے لکہ بھی ان کا سید الشہدہ ہو گیا ہے لیکن بس وہ دن تو گم کا در رہا ہر سال نہ ان کا تازیہ بنایا جائے نہ ان کا ماتم کیا جائے نہ اس کے نام سبیل تقسیم کی جائے حالانکہ ہیں سید الشہدہ آخر ان لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا نہیں ہوا ایسا کیوں نہیں ہوا وجہ سب سے بڑی وجہ یہ نبی علیہ السلام نے جاہلیت کی چیزیں مٹائی ہیں فرمایا جاہلیت میں ماتم کرنے کا ایک دستور تھا ہای میرا مر گیا ہای ہمارا مر گیا ہای میرا باپ ہای میرا میری ماں ہای میرا سردار سینہ پیرتے تھے کپڑا نوشتے تھے نبی رہی سلام نے آتی فرمایا خبردار سبر سے کام لو لیس من من درب الخدود وشق الجیوب ودع بد والجاہلیہ اے لوگ میری امت سے خارج ہے لیس من ن ہم میں سے وہ نہیں ہے ہم میں سے وہ نہیں ہے کون جو کس افسوس کسی دن کو افسوس بنا کر اپنے سینے کو پیٹتا ہے یہاں تھا چاکو چلتے ہیں رسی چلتے ہیں تلوارے چلتے ہیں زخمی کیا جاتا ہے جو اپنے سینے کو پیٹے آہا 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 کرے یہ اس سے لوگوں کا کوئی تعلق میرے دین میرے امت سے ہی نہیں ہے اسی لئے کبھی مسلمانوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا میرے بھائیو ہمیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا چاہئے اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں جو ہدایات اور رہنمائی کی ہے ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہئے اس کی پابندی کرنی چاہئے کتاب سنت کی روشنی سمجھنا چاہئے تاریخی حقائق سمجھنا چاہئے اب آگے ہم بڑھتے ہیں اس کے بعد جب فتنوں کا دور آیا دوستو فتنوں کا دور آیا فتنے فساد کا دور آیا شرک و بیدار عام ہو گئیں اچھا کمال یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد بھی جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی ماتم نہیں کیا ماتم کیا ہی نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے کربلا کا میدان تھا لیکن نعوذ بللہ من ذالک اتنی جھوٹ اتنے فریب نمبر ایک پانی کے لئے ترپا ترپا کر مارا گیا یہ سب رام کہانی ہے رام کہانی جس کی کوئی حقیقت نہیں میدان جنگ میں لڑتے ہی شہید ہوئے یہ کہانی بالکل صحیح ہے اور وہ بھی شہادت کے بعد جو ان کے خاندان کے لوگ گرفتار ہوئے احادث سنن ترمیدی وغیر حدیث سنیں احادث صحیح اور یہ قاتل اصل میں عبید اللہ ابن زیاد تھا جس کی ان کی برابر چلتی تھی جب یزید کے دربار میں سب لوگ لائے گئے تو یزید نے حضرت حسین کے اہل ویال ان کے بیٹ علی کو دیکھ کر رو پڑا یزید اور اس وقت کہا جمعہ یاد رکھ سنن ترمیدی کی روای ارام کہانی نہیں ڈاجش نہیں ہمیں معلوم ایک صاحب نے خدبہ دیا آج سے تقریبا تیس سال قبل خدبہ دیا یہاں مسجد میں سامنے مسجد ہوگی خدبہ دیا خدبہ دے کر کہ بھاس آسمان بارش برسا رہا تھا تو خون کے کتری کوئی کپڑا اٹھائے جائے تو خون کے کتری سارے کوئے کے پانی خون بن چکے تھے پتھر اٹھائے جائے تو خون نکلتا تھے حسین اللہ اکبر خدبہ دیا خوب رات کو شام کو لوگ ملے کہا کہ صاحب آپ نے بڑی حیرت ناک انداز بیان کیا کہا دلی نئی دلی دائیجش سے میں نے خدبہ تیار کیا تھا یہ رام کہانی یعنی قرآن و حدیث دیکھ کر خدبہ دینے کی نوبت نہ آئے دائیجش سے خدبے کی تیاری ہو رہی یہ ہمارا مستوی میرے سننے تیوی دی کی روائے ایک ہی جمعہ حزید نے کہا اللہ ابن مرجانت اللہ ابید ابید اللہ ابن زیاد پر اللہ تعالی لعنت بھیجائی اللہ اکبر دیکھا آپ نہیں لعن اللہ ابن مرجانت ابید اللہ ابن زیاد کو میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہمارے بھائی حسین کو قتل کرنا یہ اس نے اپنی طرف سے سب کیا ہے لعن اللہ ابن مرجانت اللہ تعالی ابن مرجان پر اپنی لعنت بھیجے ہم نے اس کو یہ حکم نہیں دیا تھا اگر اس ظالم کے اندر ایمان ہوتا اور وہ یہ سوچتا کہ ہمارا تعلق ہمارے تعلقات اور رشتہ ہمارے بھائی حسین سے کیسے تھا اگر یہ سنن تلمیذی کی حدیث ہے احرال حضرت حسین کے اہل وعیال جب لائے گئے بڑے عصت اور احترام کے ساتھ رکھا گیا شاہی یزید کے دربار میں رکھا گیا اس کی فیملی نے ان کا احترام کیا خلایا پلایا راکا سکا اور ایک عرصے کے بعد پوچھا اگر آپ لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو یہاں ہم آپ کو اپیتین آبادی کے انقدام کرتے ہیں اگر آپ لوگ مدینہ چاہتے ہیں اور کہیں چاہتے ہیں ہم آپ اس کے لئے تیار ہیں اور باقاعدہ ان لوگ نے کہا نہیں ہم دوبارہ مدینہ تیبہ واپس ہونا چاہتے ہیں تو اس طرح سے باقاعدہ یزید نے بڑی حفاظ اور بڑی عزت کے ساتھ سب کو مدینہ تیبہ تک پہنچا جاں اور پورے خاندان کے لوگوں کا برتی دم تک وظیفہ بیت المال سے جاری تھا اور باقاعدہ وظیفہ لیتے تھے حضرت حسین کے بیٹے اور ان کے خاندان اور ان کے عائزہ وقربہ برابر کبھی سب کچھ کرتے رہے انہوں نے محرم کبھی جلوس نہیں نکالا کبھی تازیہ نہیں نکالا کبھی ماتم نہیں کیا اور کبھی اس طرح سے تبر بازی نہیں کیا یہ ساری تینیں کہاں سے آئی اس کو درہ سنیں اس کے لئے ایک مسکمل تاریخ ہے یہ تقریبا تقریبا تین سو چالیس اور انتالیس ہجری سے شروع ہوا ہے تین سو انتالیس چالیس اکتالیس یہ یہ جب باد روافدہ نے ان کو پاور ملا ایران کے علاقے میں جو علاقے اس وقت شیعہ علاقہ بن رہا تھا انہوں نے عبداللہ ابن سبا کی جو نسل چلی تھی شیعیت کی رافیدیت کی یہاں ان لوگوں کو پاور حاصل ہوا وزیر داخلہ بنا اور اس نے تقریبا تین سو اکتالیس اجنی کے مکمل تازیہ اور جلوس کا انتظام کر دیا تو یہ میرے بھائی تازیہ بنانا جلوس نکالنا اگر یہ سب اسلام میں ہوتا تو ابو بکر صدیق سلے کر کے یزید کے دمانے تک کتنے حسین سے پہلے کتنی شہادتیں ہوئی ہیں عمر ابن خطاب شہید ہوئے عثمان بن عفان شہید ہوئے حسین کے والد علی بن طالب شہید ہوئے حمیر حمدہ شہید ہوئے آخر سب لوگ ہوئے تھے ان کے نام کا تادیہ کیوں نہیں بنا ان کا ماتم کیوں نہیں کیا گیا ان کے نام کا جلوس کیوں نہیں آج تک نکالا گیا کیوں اسلام میں سنیوں کا کوئی عقیدہ تھا ہی نہیں یہ رافضہ نے جب ایران پر حکومت ان کو عروض ملا تو انہوں نے 341 حجری سے شروع کیا اور اس طرح سے چلتے چلتے ہمارے برے سغیر میں پہنچا اور ہمارے برے سغیر میں شاید دنیا کے سب زیادہ تازی آج ہمارے برے سغیر کے اندر نکالے جاتے ہیں تو میرے بھائیو اور دوستو یہ چند باتیں تھی محرم کے متعلق شاید بات آپ کے سن میں آئی ہوگی کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے ان میں سے کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے اگر محرم کوئی چیز ہے تو ہمارے لئے شکر گذاری کا ہے عبادت کا ہے عزت کا حرمت والا مہینہ ہے اور اسلام میں نہ تازیہ ہے نہ ماتم ہے نبی سکتی کے ساتھ منع کیا فرمایا لئیس منا منظر والخدود وشق ودعابد والجاہلی ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا ایک جد ہے نبی علیہ ہمارے صحابہ سے محبت کرنا صحابہ سے محبت کرنا صحابہ کے ساتھ میں اہل بیت ہیں ان کے خصوصی مقام مرتبے کو پہچاننا یہ سب ہمارے عقائد میں سے ہے حضرت حسن حضرت حسین اس لئے آتک آئے ہمارے سب کے سب ائمہ ہیں الحمد اللہ آپ بخاری سے اٹھا کر دیکھیں یا فضائل صحابہ پر کتاب جو امام محمد بن حمد رحمت اللہ نے نکل کی ہے اللہ اکبر امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری پڑھ کر دیکھیں سب سے چھوٹی کتاب جو سمجھ جاتی ہے آخری حدیث کی مشکات آپ دیکھیں مشکات اٹھا کر کہ باب مناق اہل بیت اہل بیت کے مناقب ان کے فضائل کا اکراک رڑنا پڑھنا سنانا اس کو امار رکھنا یہ ہمارے فرائل میں سے ہے لیکن جو صحیح طریقے ثابت ہیں ان سے لیکن غلط طریقے سے جو ان کے فضائل ثابت ہوں گے وہ نہ ہم بیان کرتے ہیں نہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق ہے یہ اہل بیدعان ترہ ترہ سے چیزیں پیدا کر رکھی ہیں ان کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے حقیقت خرافات میں ہو گئی یہ امت روایات میں ہو گئی اللہ تعالی ہم سب کمال کے توفیق نصیب فرمائے